اس وقت میں موجود ہوں سہیجہ بستی موالانی میں اور اس وقت نہر میں بہت بڑا شگاہ پڑ گیا ہے جس سے یہ بستی کا پانی یہ پانی بستیوں کی جانب گامزان ہے اور بستی موالانی میں یہ کیفیت ہے یہ سامنے گھر ہیں اور ان کو اس وقت خطرہ لاحق ہے گرنے کا اندیشہ ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پانی اس وقت سردار عاطف مزاری کے بند سے ٹکرائے گا اور جو اس کے ساتھ ملحقہ کچی عبادی ہے ان کو خدشات اور خطرات لاحق ہیں اور اس وقت جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ ہر طرح پانی ہی پانی ہے یہ کوہ سلیمان سے آنے والا درائے کہا سے آنے والا یہ سالابی ریلا اس وقت بستی سہجہ اور بستی موالانی اور بستی سید سومر شاہ سے گزر رہا ہے اور ان کے اس وقت میں آپ کو اگر گھر دکھاؤں تو بلکل یہ مکمل طور پر گھر ابھی گرنے کے ابھی اندیشہ موجود ہے کیونکہ پانی کا دباہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت یہ پانی روجہان کی کچھی عبادیوں کی جانب گامزان ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریلوے ٹریک گزشتہ رات ریلوے ٹریک سے پانی کے تیز دباؤ نے وہاں سے شگاہ کر دیا اور وہ پانی بستی سنجرانی بستی چونگلی اور دیگر بستیوں میں پھیل چکا ہے اس وقت روجہان میں قدرتی آفات ہے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکت گھر میں ہماری مدد ورمائے اس وقت میں پاکستان کے وزیر آزم جناب محمد شہباز شریف اور وزیر اللہ پنجاب جناب پرویز علیہ صاحب سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ مہربانی کریں خدا را خدا را اس روجہان کے لئے کچھ کریں اس پہ توجہ دیں نہیں تو بہت بڑا اندیشہ ہے خطرے کا اور بہت جانے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہے اور میں ملتمیس ہوں تحصیل انظامیہ سے کہ مہربانی کر کے ٹھوس اقدامات کیے جائیں اس بند پہ جو سردار آتم مزاری کے نام سے منصوب ہے تو اس وقت یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں بڑی گھمیر صورتحال ہے یہاں پر یہ یہ جو مکان ہیں گر گرنا شنو ہو گئے ہیں دروتیوار گرنا شنو ہو گئے ہیں میری پھر ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وزیر اعلا پنجاب پرویز علیہ صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر روجہان پر توجہ دیں اور یہاں پر پاک خوج کو بھیجیں یہاں پر آپ کو دیکھریں